بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ہم ترکی کے موجودہ صدر جناب رجب طیب اردوگان کی زندگی کے بارے میں جان رہے تھے سب سے پہلے تو ہم نے جانا کہ وہ ترکی کے بڑے شہر استمبول کے میئر منتخب ہوئے اس وقت تو وہ جناب اربوکان صاحب کے قومی سلامتی پارٹی سے تعلق رکھتے تھے 1994 میں میئر منتخب ہونے کے بعد استمبول میں انہوں نے کیا کیا کوششیں کی اور ان کی کوششوں کے نتیجے میں استمبول میں کیا تبدیلیاں آئیں اور استمبول نے اپنی ہوئی ہوئی خوبصولتی کو کس طرح واپس حاصل کر لیا وہ ان کی کوششوں کا نتیجہ تھا دوستو ترکی میں ایک مشکل یہ بھی تھی کہ جب جب بھی کوئی پارٹی حکومت میں آتی اور وہ کسی اسلامی حکم کو ترکی میں نافذ کرنا چاہتی یا کسی اسلامی حکم کے اوپر پابندی ہوتی تو اس کو ہٹانا چاہتی تو فوج فوراں بغاوت کر کے اس پارٹی کے اوپر پابندی لگا دیا کرتی تھی جب رجب طیب اردوگان صاحب نے یہ دیکھا کہ ایسا بار بار ہو رہا ہے اس پورے چکر سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا اور یہ انہوں نے سمجھا اور انہوں نے اپنے ایک نظریہ بنایا اور اسی نظریہ کی بنیاد پر اپنی ایک نئی پارٹی کی بنیاد رکھی جب انہوں نے دیکھا کہ بار بار اسلامی نظریات رکھنے والی پارٹیوں کے اوپر پابندی آئیٹ کر دی جاتی ہیں اور ان کو اپنے مقصد کے حصول میں آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا ہے تو انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ اگر ترکی میں اسلامی ماحول قائم کرنا ہے تو عدالت فوج اور سیکلر ذہن رکھنے والے لوگوں سے ٹکڑائے بغیر اسلامی ماحول کو ترکی عوام کے درمیان رواج دینا چاہیے اسی نظریے کے پیش نظر انہوں نے دو ہزار ایک میں قومی سلامتی پارٹی سے جڑائی اختیار کر لی وہ اس سے علاہدہ ہو گئے اور اسی سال انہوں نے اپنی ایک نئی پارٹی کی بنیاد رکھی اور اس پارٹی کا نام آگ پارٹی رکھا گیا اور وہ اس پارٹی کے پلیٹ فارم سے مسلسل جدو جہد کرتے رہے کوشش کرتے رہے جس کے نتیجے میں دو ہزار تین میں ان کو سینٹرل میں اکثریت حاصل ہو گئی ترک عوام نے ان کو قبول کر لیا اور وہ بھڑی اکثریت کے ساتھ ہیں مرکزی حکومت میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے اور وہاں جگہ بنانے کے بعد یہی وہ دور تھا کہ جہاں سے جناب طیب اردوگان صاحب کی ترقیاتی دور کا آغاز ہوا اور وہاں انہوں نے جگہ پانے کے بعد ایسے ایسے کارنامہ انجام دیئے جس کی وجہ سے دنیا حیران اور پریشان رہ گئی ان کے حکومت میں آنے سے پہلے اور ان کے وزیر آزم بننے سے پہلے پورا ترکی ملک ایکنومی کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ گر چکا تھا ایکنومی سسٹم بہت زیادہ نیچے گر چکی تھی کرزوں کے اندر پورا ترکی ملک دوب چکا تھا کرپشن آلہ پیمانے پر بہت زیادہ بڑھا ہوا تھا اور ملک کا چھوٹا دفتر ہو یا بڑا دفتر ہو کوئی دفتر ایسا نہیں تھا جہاں پر کرپتے کرمچاری اور کرپتے کارکن موجود نہ ہو جس کی وجہ سے ترکی ملک کی عوام کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پر رہا تھا اس کے علاوہ شراب بہت زیادہ عام تھی تمباکو غدکہ کے اوپر بہت زیادہ زور دیا جا رہا تھا اور اس کو پھیلاو دیا جا رہا تھا جناب طیب اردوگان نے وزیر آزم بننے کے بعد کیا کیا کوششیں کی اور ان ساری برائیوں کو کس طرح مٹانے کی کوشش کی ہم جاننے کی کوشش کریں گے میں ہوں آنس اور آپ میلے ساتھ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اشاعت اسلام تو آؤ دوستو ہم جانتے ہیں کہ ترکی کے وزیر آزم بننے کے بعد جناب طیب اردوگان نے ملکی سطح پر کیا کیا کارنامے انجام دیئے حکومت میں آنے کے بعد انہوں نے ملک بھر میں جاری لوٹ خسوت کو ختم کیا رشوت لینے والوں کو سخت سے سخت سزائیں دی ناجائز سفارش کرنے والوں خواہو حکومت کے افراد ہو یا غیر حکومتی ان تمام کو گرفتار کرنے کا حکم دیا شراب ترکی میں بہت زیادہ عام تھی اردوگان نے شراب پر پابندی لگانے سے پہلے تدریجی اصول کے تحت شراب پر بہت زیادہ ٹیکس بڑھا دیا سیکیولر طبقے نے واویلہ مچایا کہ یہ اسلامی شدت پسندی کی طرف پہلا قدم ہے اردوگان حکومت نے جواب دیا کہ چونکہ حکومت ہر شہری کو علاج اور معالجے کی سہولتیں فراہم کرتی ہے اور شراب پینے والوں پر دوسرے شہریوں کے مقابلے میں زیادہ خرچ ہوتا ہے اس لئے محصول بھی ان سے زیادہ لیا جا رہا ہے تمباکو اور سگارت کے عادی لوگوں کو قابو میں لانے کے لئے طیب اردوگان صاحب نے یہ کیا کہ وہ تمباکو اور سگارت کے عادی لوگوں سے ملتے اور ان کے ہاتھ سے سگریٹ کا دبا اور تمباکو کا پیکٹ لے لیتے اور سگریٹ کے دبے کو کچھرے کی ٹوکڑی میں خالی کرتے اور خالی دبے پر اپنی دستخط کر کے دے دیتے یہ گویا ایک خاموش معاہدہ ہوتا کہ میں نے تمباکو نوشی چھوڑ دی ہے اردوگان کی مقبولیت اتنی تھی کہ ان کی دستخط حاصل کرنے کے لئے لوگ دھوئے اور تمباکو نوشی سے نجات حاصل کرنے کا عزم کر لیتے رفتہ رفتہ اس طرح کے اتنے دبے جمع ہو گئے کہ ان کی باقاعدہ نمائش ہوئی تمباکو اور سگریٹ چھوڑنے والوں کے انتریو ہوئے یہ مشکل کام کسی حد تک آگے بڑھا تو عوامی مقامات پر تمباکو نوشی پر پابندی لگا دی گئی اردوگان نے وزیر آزم بنتے ہی اعلان کیا کہ ہر ترک شہری کو اتھارہ سال کی عمر تک طبی سہولیات مفت فراہم کی جائے گی ضعیف اور کمزور شہریوں کے لئے تو یہ سہولیات اور بھی آسان کر دی گئی علاج یا تو مفت یا تو بالکل سستہ کر دیا گیا ترک ہسپتالوں میں مریضوں کا مکمل خیال رکھا جاتا ہے اور دوائیں بھی مفت فراہم کی جاتی ہے مزید مریضوں اور معذروں کے لئے ماہانہ وظائف بھی مقرر کیے گئے اردوگان جب وزیر آزم منتخب ہوئے تو انہوں نے تعلیم کو یا تو بالکل مفت کر دیا یا اس کی فیس کو حد درجہ کم کر دیا گاؤں گاؤں میں اسکولیں بنائی گئیں اور یونیورسٹیوں میں طلبہ کو اعلی ترین سہولیات دی گئیں اردوگان کا تعلیم کو مفت کرنے کا اعلان ایسے وقت سامنے آیا جبکہ امریکہ اور یوروپی ممالک نے اپنی اقتصادی بہران سے نمٹنے کے لئے یونیورسٹیوں کی تعلیم کو حد سے زیادہ مہگا کر دیا تھا ترکی حکومت نے علوم دینیہ کی تعلیم و تعلم کے لئے دنیا کی سب سے بڑی اسلامک یونیورسٹی بنانے کا اعلان بھی کیا ہے جس کا نام الجامعہ الدولیہ الاسلامیہ رکھا گیا ہے جس کے تعمیر استمبول میں کی جا رہی ہے اس یونیورسٹی میں ترکی عربی اور انگریزی زبان میں تعلیم کا نظم ہوگا مزید کہا جا رہا ہے کہ جامعہ میں تقریباً سو بڑے بڑے شامع علماء اور ماہر شخصیات کو مدعو کیا جائے گا دو ہزار ایک میں ترکی کو معیشت کے لحاظ سے ایسا ملک قرار دیا گیا تھا جو دیوالیہ ہونے کے قریب تھا مگر طیب اردوگان کی منصوبہ بندی پر مبنی سود سے بچنے کی کوشش کی وجہ سے یہی ترکی دو ہزار گیارہ کی پہلی سہ ماہی میں معاشی استحکام کے لحاظ سے پوری دنیا میں پہلے نمبر پر آ گیا اردوگان نے اپنے دوڑے اقتدار میں گھر وغیرہ کی خریداری میں آسانی کے لیے ہاؤسنگ اسکیم بھی شروع کی اور سود کے بغیر کرز دینے کی اسکیم میں ادائیگی کی مدد دو سال سے بڑھا کر بیس سال کر دی اب لوگ اس اسکیم کی وجہ سے ذاتی مکانات بہت ہی آسانی سے خرید سکتے ہیں جناب طیب اردوگان کی زندگی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے یوٹیوب چینل اشاعت اسلام پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اگر آپ کو ہمارا یہ کام پسند آیا ہے تو ہماری چینل اشاعت اسلام کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا اور ویڈیوز کو لائک کرنا ہرگز نہ بولیں